ریکارڈ کے مطابق چالیس ہزار بھی گناہ بچے اور دیں بڑے شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے غزہ کے پانچ ہی سو میں سے پہلے نورت غزہ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کی طرف پڑی اور اٹھارہ لاکھ فلفزینیوں نے جان بچانے کے لیے دینل بلا کا روک کیا یہاں پر اسرائیل کی فضائی بمباری شروع ہوئی تو خان یونس اور وہاں سے جان بچا کر آج پندرہ لاکھ بادی الگرفہ کے اندر مجود ہے جن کے اندر بچے بڑے پورے سب شامل ہیں الگرفہ کے ساتھ میسل کا بارڈر ہے جو کہ اس نے مائیگریشنز کو روکنے کے لیے مکمل طور پر سیئر کر دیا ہے دوسری طرف ہے سمندر اور باقی دو اطراف سے اسرائیلی فوج مسلسل فضائی بمباری کر رہی ہے یہ لوگ ائرپورٹ سے بھی چھوٹی جگہ پر کہہ دو چکے ہیں الگرفہ میں اس وقت صورتی آل یہ ہے کہ بھوک، قہد اور بیماریوں کی وجہ سے بچے تڑک تڑک کر اپنی جان دے رہے ہیں کوئی بچہ اپنا باپ ہو چکا ہے تو کوئی ماں، کوئی بہن تو کوئی بھائی رمضان و مباری کے بابرکت مہینے کے اندر افتاری کے وقت یہ لوگ پتوں سے یا پھر بودوں سے افتار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں اپنے تباشتہ کھنڈر پر بیٹھ کر یہ فلسٹینی اور ان کے بچے کسی بھی وقت اسمانی حملے ہمارے جن مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد کرنی تھی ہم ان سے قیامت کے دن حساب لیں گے لیکن چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے لیکن ہم پھر بیہار نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے ہماری سرزمین ہے جسے ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے اس کے لیے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے صرف ایک لمحے کے لیے خود کو اور اپنے بچوں کو ان حالات کے اندر تصور کر کے دیکھیں آپ کی روح تک کام جائے گی لیکن سلام ہے ان بچوں کو جن کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کیا ہے کہ ایک بچے بھوک سے پریشان اکیلی کھڑیا ہے یہاں وہاں مدد کے لیے دیکھ رہی ہے لیکن جب ایک ریپورٹر اس سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو وہ جواب دیتی ہے کہ بابا یعنی میرا باپ جوکف جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور مجھے پوچھ نہیں چاہیے بابا شو بابا بابا مات استشارت ان کے جوان ہم آس کے سورت اسرائیلی فوج کی سفارتی مالی اور ٹکنالوجیکل ایڈباسمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ناک کے اندر دمکیے بیٹھے ہیں تسبور کریں کہ اسرائیل ان فلسطینیوں کو بہت سے ڈرا کرنکے کروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چیئے ایسی وجہ بتاؤں گا جو کہ ان مظلوم فلسطینیوں کو ہار نہیں مانے دیتی ان کے دشمنوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے نمبر ایک اللہ پر کوئی یقین کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں پچھا سکتا سوائے اس کے جو اس نے ہمارے لیے دے کر دیا دوسرا ہے اللہ پر یقین کے ساتھ اس کی بندگیوں ربادت کرنا کہ ان کی مفصدوں کو شہید کر دیا گیا ان کی گھروں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا لیکن یہ لوگ ہیں کہ پاش وقت نماز سے اور روزے سے باز نہیں آتے ہر وقت ازان کی آبازیں یعنی جوٹی مفشدوں کے ملبے پر گوزتے رہتی ہیں اور ان کے دشمن کے دلوں کے اندر دہشت ہے بتور یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ آخر یہ لوگ ہار کیوں نہیں مانتے اسے اللہ 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم